بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چلن نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر امتیاز اور میں ہوں رمشا شبیر شامل کریں گے سب سے پہلے ڈسٹرک نیوز ہیڈلائن پشاور پولیس لائن مسجد میں خودکش تھماکے میں شہید ہونے والوں میں انسپیکٹر سمیت چار پولیس احلکاروں کا تعلق نوشیرہ سے ہے شہید ہونے والے پولیس احلکار پشاور پولیس لائن میں ڈیوٹی پر معمور تھے شہید احلکاروں کی اجتماعی نماز جنازہ پشاور میں ادا کرنے کے بعد جہزد خاکی کو ان کے آبائی علاقے نوشیرہ پہنچا دیا گیا جہاں پر انہیں سرکاری احزاز کے ساتھ سبود خاک کر دیا جائے گا تو آج ایک بڑی اچھا دن تھا ایک سب سے پہلے تو میں نے آج پاکستان ملک کے انڈو پارک میں بھی فرس ٹائم ایٹ تھاؤزن آپریشن مکمل کی ہیں یہ جو آپریشن ہم لوگ لوگوں سے سیکھتے ہیں تو گوروں نے ہم سے سیکھا جب میں سوزیلینڈ گیا تو انہوں نے کیا کیا یہی آپریشن چھ بینے پہلے شروع کیا جو میں دو سال پہلے کر رہا تھا شالہ مار ہسپتال میں ساتھویں انٹرنیشنل لائیو بیریارٹرک سرجری کا ارقاد پروفیسر ماظر حسن نے لائیو بیریارٹرک سرجری کی سرجری میں مختلف ہسپتالوں کے ڈاکٹرز موجود تھے آٹھ ہزار کامیاب بیریارٹرک سرجری مکمل کرنے پر پروفیسر ماظر حسن کی جانب سے کیک بھی کٹا گیا لائیو بیریارٹرک سرجری کا مقصر ڈاکٹرز کی مہارت اور تجربے میں اضافہ کرنا تھا موٹاپے کے علاج کے لیے بیریارٹرک سرجری بہت کارامد ہے بیریارٹرک سرجری کے ذریعے موٹے افراد میں شگر کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے پروفیسر ماظر حسن کی ٹیلنڈ نیوز سے گفتگو سیون شریف میں منسپل انتظامیہ کی نا اہلی گٹروں کا پانی میں شاہی بازار میں داخل ہونا روز کا معمول بن گیا دکاندار منسپل انتظامیہ کی خلاف سراب احتجاج ہیں عالی حکام سے نوٹس کا مطالبہ حسور آئی جی پنجاب خودعوامی مسائل سننے کی پالیسی پر گامزن آئی جی نے سائل نائن کی کال سنی نائن کی موٹر سائیکل چوری کے درخواست پر مقدمت درج نہ کرنے پر آئی جی کا سخت اظہار برہمی آئی جی نے ایس ایچو کھڑیاں کو معتل جبکہ ڈی ایس پی سیٹی کو شوکیس نوٹس جاری کر دیا واقعی کے انکوائری آر بیو شیخ پورا رنج کو کرنے کا حکم فیصلباد ایل پی جی اسوسییشن قیمتوں میں اضافے پر سراپ احتجاج صلح کونسل چاک میں احتجاجی مظاہرہ صلح کونسل چاک ٹرافک کے لیے بلاک حکومت کے خلاف نارے بازی حکومت ایل پی جی سرکاری ریٹ پر فراہم کرنے میں ناکام ہو گئی دو سو چار روپے کی بجائے ایل پی جی دین سو دس روپے فی کلو مل رہی ہے مظاہرین کا باویلا ڈاکانہ رحمت پور تھانہ کی حدود پولیس مقابلے میں ایک ڈاکو ہلاک ہلاک ڈاکو سے جدید اسلحہ برامت ہلاک ڈاکو کی شناخت شوکت کونی کے نام سے ہوئی ڈاکو گزشتہ پچیس پرسے لارکانہ ہیدراباد اور کراچی سمیت سندھ بھر میں سنگیر مقدمات میں مطلوب تھا ایس ایس پی لارکانہ کی میڈیا سے کفتگو ہنگو تھانہ ٹیل پولیس نے بھاری مقدار میں اسلحہ سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی تورگر چیک پوسٹ پر ناکبندی کے دوران فلائنگ کوچ کے خفیہ خانے سے بھاری مقدار میں کارٹوس اور ایک عدد کراکشن کو فرامت ڈاپٹی کمیشنر لودھرہ کا آٹا سیل پوائنٹس کا موینہ زلہ بھر میں دس کلو گرام آٹے کے اکیس ازار پانسو اٹھارہ بیگ سبسیڈائز نرخوں پر عمام کو فرام کیے جا رہے ہیں سبسیڈائز آٹے کے تحصیل لودھرہ میں پانچ اور تحصیل کروڑ پکا میں تین جبکہ تحصیل دنیا پور میں تین ڈیپو بنایا گئے ہیں ڈاپٹی کمیشنر کی میڈیا سے گفتگو سرگودھا میاری خوراک کی فراہمی کے لیے پنجاب فود اٹھارٹی کی گار رمائیاں چار فود پوائنٹس کی پروڈکشن بند کوائیدو زوابط کی خلاف فرضیوں پر بھاری جرمانے آئد ملاوٹی اجزاء کے استعمال پر تین بیکریوں کو عرضی طور پر بند کر دیا گیا بیکریوں کے پروڈکشن ایریاز میں چوہوں اور دیگر حشرات کی بہتات پائی گئی دیجی فود اٹھارٹی ملتان سے ٹرانسفر ہونے والے سی پیو شاکر حسین کے عزاس میں الویدائی تقریب تقریب میں ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب آر پیو ایس ایس پی آپریشنز سی ٹی او ملتان ایس پی گلگشت ڈیویجن اور دیگر نے شرکت کی ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب مقصود الحسن نے کہا شاکر حسین نے اپنی مختصر تیناتی کے دوران نمائیہ کامیابی حانسل کی اور شہر میں امن و امام بلقرار رکھنے کے لیے نمائیہ کردار ادا کیا کبیر والا کاشتکار اور باغمان اتائی کمپنیوں کے رحم و کرم پر شہر میں جالی زرعی ادویات کا کاروبار روچ پر پہنچ گیا انتظامیہ خاموش تماشائی بن گئی امرودوں کا بعد ناکس سپری کرنے سے سوکھنے پر کاشتکاروں کا لاکھوں روپے کا نقصان بیوپاری کا اہل علاقہ کے ہمراہ ناکس سپری بیشنے والے دکانداروں کے خلاف کارروائی اور لاکھوں روپے کے اعظالے کا مطالبہ بہاولپور پنجاب فود اٹھارٹی نے عوام کو مزرے صحت مشروبات پینے سے بچا لیا فود سیفٹی ٹیم کے شہر کے مضافاتی علاقوں ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر یونٹ پر چھاپے پانچ سو لیٹر غیر میاری مشروبات طلف قوانین کے خلاف ورسی پر مالکان کو بھاری جرمانہ آئیت گورنمنٹ پرامی سکول میں چوری کی باردار چور پانی کی موٹر پنکھے فرنیچر کمپیوٹر سمیت دیگر سامان شرہ کر فرار ہو گئے اہلِ علاقہ کا احتجاج چوروں کا سراغ بہت جلد لگا لیں گے پولیس کا محقف اور کبھی والا سوئی گیس کی لوٹ شیڈنگ اور کمپریشن نے عوام کی زندگیہ جیرن کر دی عوام لپی جی گیس اور لکڑی مہنگے داموں خریدنے پر مجبور شہریوں کا حالہ حکام سے سوئی گیس کی لوٹ شیڈنگ پر فوری نوٹس لینے کا مطالبہ ہیڈلائنز آپ نے جانی اب خبروں کی تفصیل سہیون شریفے منسپل انتظامیہ کی ناہلی برقرار گٹروں کا گندہ پانی مین شاہی بازار میں داخل ہونا روز کا معمول بن گیا دکاندار تنگ آ کر منسپل انتظامیہ کے خلاف طرح پر احتجاج ہیں اسی پر تفصیلات کیا ہیں جانتے ہیں سہیون شریف نمائندہ ٹیلن نیوز شاکیل احمد چلنا سے جی شاکیل احمد آگاہ کیجئے گا آجی بلکل اس وقت میں موجود ہوں سہیون شریف کی مین شاہی بازار میں میوسپل انتظامیہ کی ناہلی کی وجہ سے گٹروں کا جو گندہ پانی ہے وہ مین شاہی بازار میں جو ہے داخل ہو چکا ہے یہاں پہ شاہی بازار کے جو دکاندار ہیں وہ سراپا احتجاج ہو چکے ہیں تو اس حوالے سے آج جو احتجاج کریں دکاندار ہم ان سے گفتگو کریں گے کہ یہ گٹروں کا گندہ پانی جو ہے اب بازاروں میں داخل ہو گیا ہے تو ان کو کتنی مشکلاتیں ابھی جو ہیں درپیش ہیں لوگوں کو بھی جو ہیں آنے جانے میں بڑی مشکلاتیں ہیں تو اس حوالے سے جو احتجاج کر رہے ہیں دکاندار ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں آج کارا کام نہیں روز کا کام ہو گیا ہے اور بالکل انتہامیہ کسی حال میں نہیں ہے ماشاءاللہ یہ دکھو مین بازار ہے سیون شریف کی اور سیون ماشاءاللہ تحصیل ہے اور سندھ حکومت اور یہ سی ایم کا شہر ہے اپنا اور مارکٹ کا حشر دیکھو آپ یہ شہر کی جو لیڈیز آتی ہے اتنی بہت بہت پریشان ہوتی ہے اور دن پر دین حالات آپ دیکھو کتنی مہنگائی ہو گئی ہے اور پر سے مارکٹ کا یہ حشر ہے یہ روز دن کا کام ہے ایک دن کا کام نہیں ہے یہ ہر ہفتے ہر دن کا یہی کام ہوتا ہے پانی گٹر کا یہ کھلا ہوتا ہے کوئی کہنے والا نہیں ہے روزی لے تھا چون روزی ڈسٹرپی تھے مانگ گئے اورو جتے لگی پیا بازار جو مسوارو مانگ گئے ڈیلی ڈیلی جو ہے روز روز جو معمول جو سسٹرم آئے روز روز ہفتے میں بچک ڈری چکا ڈیلی ڈیلی من بازار سجو ڈی آساں پو شام جو ونیو دا کھالی چکر آساں کمپلین کیا آساں ویڈیو آپ شیئر کے آن اچھاں لائے بھلا ہوں بیس آساں کی رب دھنواز میں ڈیلی کو مسروحل کرنی آساں میربانی کہے چاہوں تھا آساں ہیں مسروحل کرنی میں ہوں تھا ترینی گٹر دھو تھے شائی بازار جو مین بازار آم مرکز چھائی جو لے ڈیلی تا چیری تکلیف تھی دیڈی آساں گے آساں کیا آئے صفائی کرائی نہیں انتظام ہے کہ یہ چاہنا آساں روز جو یو اشرا اسا براہی مہربانی سائی مراد علی شاہ گے رکستہ گئے تو مہربانی کرے انتجام آگے رکست کن ہی جے کو روز جو پانیاں روز بازار ساہی ہوشرا اسااں کے صفائی کئی دن ہیانجے جے کو نیکال سسٹم آ اسے دھوک ہی ہے اساں پین جو کاروبار کیوں روز ایک ماہ گئی آبیو کاروبار نہیں effectivement روز جو ہشرا ایتے نہ داندا دا تھی سکر نہ کاروبار تو تھی سکر ایک ماہ گئی آ دو بے روز کاری میں آئے روزی ہے اسانی لیڈی سے دھند ہوئی ہے جو کونا چھے ٹائم روزی ہے یوں ڈی مل پانی گٹ رہے اتھ لیو چھے حرکیں گے میں بچڑے جو کو بچ سب ان کے پریشانی یا یا اگر میں گئی ہوئی باگتے منہ آئے روزی ہے جو کوٹائی ماہ انہیں ٹائم پانی گٹ رہے اتھ لیو کو منہ گراہ کتا ہی موٹے ہو دو بننے آجی بالکل جیسا کہ آپ نے دکانداروں کی باتیں سنی ان کا یہی کہنا ہے کہ روز جو روز جو ہے میوسپل انتظامیہ کی ناعلی کے وجہ سے یہی شاہی بازار کا حال ہے گٹروں کا گندہ پانی یہاں پہ ہر وقت موجود ہوتا ہے مدی ٹیلر نیوز سے بات کرتے ہوئے یہاں کے لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ہم نے میوسپل انتظامیہ کو بار بار جو ہے کمپلنگ کمپلنے کی ہیں لیکن ان کا عملہ جو ہے ابھی تک نہیں پہنچا تو یہاں کے لوگوں نے حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ میوسپل انتظامیہ کے نائل عملے کے خلاف فوری طور پہ جو ہے قانونی کاروائی کی جائے اور شاہی بازار میں موجود گٹروں کا گندہ پانی فوری طور پہ نکال کے دکانداروں کی جو ہے بیچے نہیں ختم کی جائے جی مہنگائی کی وجہ سے عام شہری پریشان ہے وہی مویشی پال حضرات بھی مشکلات کا شکار ہے ونڈا سائل چوکر اور توڑی مہنگی ہونے سے فارمنگ کا کاروبار نقصان میں جا رہا ہے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے چاہوری اشفاق احمد سے پر عام شہری پریشان ہے وہاں پر مویشی پال حضرات بھی انتہائی پریشان ہے کیونکہ دودھ اور گوشت کے ایک ریٹ کم ہے ونڈا اور دیگر اشیاء کے ریٹ زیادہ ہیں اس لئے مویشی پال حضرات انتہائی پریشان ہیں میرے ساتھ ایک مویشی پال شہری مزود ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ انہیں کیا پریشانیاں اور ان کا کیا مطالبہ ہے السلام علیکم جی بلکل جس طرح مہنگائی نے ہر کاروبار کو ٹھپ کر دیا ہے اسی طرح فارمنگ کا کام بھی اب نقصان میں جا رہا ہے ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے اگر سائلی دیکھا جائے تو پہلے سے ڈبل ریٹ پر ہو چکا ہے اسی طرح توری دیکھ لیں ونڈا دیکھ لیں ونڈے کا گٹو پہلے اٹھارہ سو کا ملتا تھا اب چھتی سو پہ پہنچ چکا ہے مگر دودھ اور گوشت کا ریٹ جو سابقا تھا اسی طرح 80 پر 70 پر دودھ کا ریٹ چل رہا ہے اگر اسی طرح چلتا رہا تو یہ فارمنگ کا کاروبار ختم ہو جائے گا اس لیے ہمارا حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ کوئی ایسا پیکج انانس کیا جائے جسے فارمنگ کے کاروبار کو فروغ دیا جائے ورنہ یہ کاروبار ختم ہو جائے گا جی میرے ساتھ دوسرا ایک موشی پال اشاری بھی موجود ہے ہم دوستے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں جی جس طرح بھائیوں نے کہا ہے کہ موشی پال اشار بہت پریشان ہے مہنگائی کی وجہ سے مہنگ جو ونڈا یہ بہت مہنگا ہو چکا ہے ڈبل ہو چکا ہے دودھ اور جو گوشت کا ریٹ ہے وہی پرانہ ریٹ ہے جب ونڈے کا ریٹ ستارہ سور بھی ہے تھا تو میری موجودہ کمہ سے اپیل ہے کہ ونڈا اور دیگر جو چیزیں جانوروں کے لیے استعمال کی جاتی ہیں ان کا ریٹ کام کیا جائے اور موشی پال حضرات خوش حال ہو جی بلکل موشی پال حضرات کا کہنا ہے کہ جس طرح ونڈا اور سائلیج توڑی اور دیگر شیاں کے چوکر کے ریٹ زیادہ ہیں اسی طرح دودھ اور گوشت کا ریٹ بھی بڑھایا جائے اور حکومت ہمیں سب سجی دے تاکہ ہم یہ موشی پال جو کاروبارہ ہے اس کو اپنا زیادہ بڑھا سکے شوالیمار اسپتال میں اس آت میں انٹرنیشنل لائیو پیریارٹک سرجری کا انعقاد کیا گیا پروفیسر معزل حسن کی جانب سے لائیو پیریارٹک سرجری کی گئی سرجری میں مختلف اسپتالوں کے ڈاکٹرز بھی موجود تھے شالیمار اسپتال میں ہونے والی اس سادہ مگر پروکار تقریب میں پروفیسر معزل حسن کی آٹھ ہزار سرجری مکمل ہونے پر کیک بھی کاتا گیا اس موقع پر پروفیسر معزل حسن نے شرقہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا موٹاپے کے علاج کے لئے بریارٹک سرجری بہت کارامد ہے ان کا مزید کہنا تھا بریارٹک سرجری کے ذریعے موٹے افراد میں شوگر کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے موٹاپے کی وجہ سے اکثر خواتین بانچپن کا شکار ہو جاتی ہے جن کے لئے بریارٹک سرجری بہت مفید ہے بریارٹک سرجری میں جدید اصلاحات ایم ایم آپریشن کے لائے گئی ہے ایم ایم آپریشن پاکستان کے بعد صرف سرجرلین میں ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کا شکریہ جتنے بھی میڈیا والے ہیں اور جو آپ لوگ جب بھی ہم نے آپ کو شورٹ نوٹس پہ آپ لوگ سب لوگ آئے ہیں اور ہمیشہ آپ نے بریارٹک سرجری کو پرموٹ کیا ہے پاکستان کے انتر تو آج ایک بڑی اچھا دن تھا ایک سب سے پہلے تو میں نے آج پاکستان ملک کے انڈو پارک میں بھی فرس ٹائم ایٹ تھاوزنڈ آپریشن مکمل کی ہیں تو آج پورے جو لیجنڈ تھے بریارٹک کے پاکستان میں جتنے جنہیں سینئرز لوگ ہیں مائشہ ایڈی کے وہ سب لوگ یہاں موجود تھے تو آج جو میں نے اپنا آپریشن میں نے جو کیا ہوئے موڈیفکیشن اس کا نام ہے ایم ایم آر و آئی جی بی ماز موڈیفکیشن آف رون و آئی گیس ٹک بائپاس تو آج میں نے وہ لائیو کر کے دکھایا ہے وہ اور پوری دنیا میں گیا ہے وہ تو لائیف سیجری آپ کو بہتا ہے بڑی ڈیفکلٹ ہوتی ہے تو علاقہ بڑا کرام ہے بلکل وہ ٹھیک ٹاک اور بڑا اچھے طریقے سے وہ ہوئے ہے زوم پہ سب لوگوں نے دیکھا بھی ہے اور مزی کی بات یہ ہی کہ یہ جو آپریشن ہم لوگ لوگوں سے سیکھتے ہیں تو گوروں نے ہم سے سیکھا جب میں سوزلینڈ گیا تو انہوں نے کیا کیا یہ ہی آپریشن چھے بینے پہلے شروع کیا جو میں دو سال پہلے کر رہا تھا تو یہ بڑی سب سے عزاز کی بات ہے تو آج تین ہم نے آپریشن کیا ہے یہاں فری آف کاسٹ اور وہ ایک رونوائی گیسٹک بائی پاس ہے پروفیسر غلام صدیق نے ڈاکٹر طاہر نے اور میں نے جو یہ ایک ہے کہ ہم سب سے امپورٹنٹ ہے کہ یہ میٹابولک سیجری ہے لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے آپریشن کون کر رہے ہیں اب یہی شوگر کے جو آپریشن ہے ہم لوگ پچھلے آٹھ نو سال سے پاکستان میں کر رہے ہیں اللہ تعداد لوگ اپنی شوگر کی جان چھٹ گئے ان کی تو سب سے لیکن یہ ہے کہ سیلیکشن آف پیشنٹ ہے ہر بندے کا شوگر کا کینیڈیٹ نہیں ہوتا نیوز سٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز ٹیلن نیوز